بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ڈاکٹر محمد نعیم ذرات اکیسر سمندری اس ویڈیو قریب میں آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ اس وقت جو کماد ہے اس پہ رتہ روح کا بھی حملہ ہونے کے چانسز ہوتے ہیں اسی طرح جولائی اگرس کے دوران اس پہ جو گرداز پر بھورر ہے اس کا بھی حملہ ہوتا ہے تو اسی طرح جو دوسرے اپنا کہلیں کہ پیسٹ اس پر اٹائے کرتے ہیں یا بماری اٹائے کرتی ہے اس کو اس وقت بماری سے بچانے کے لیے کسی طرح چوہے سے بچانے کے لیے یہ میں آپ کو تجویز دے رہا ہوں اس پر عمل کریں تو انشاءاللہ اس سے جو آپ کا کماد ہے وہ نقصان دے کیڑوں سے بھی محفوظ رہے گا اسی طرح اگر اس میں چوہے وغیرہ کا مسئلہ آ رہا ہے تو وہ بھی اس سے محفوظ ہو جائے گا تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے دو کلو گرام نیلہ تھوٹھا لینا ہے لیکن آپ کوشش کریں یہ کسی اچھی کمپنی کا جس طرح آئی سی آئی وغیرہ یا آئی سی آئی کمپنیز کو پیک کرتی ہے وہ آپ لے لیں تو ایک پانی پہ آپ صرف دو کلو گرام نیلہ تھوٹھا لڈ کریں تو کیونکہ اس وقت کماد پر کسی قسم کا سپریہ نہیں ہو سکتا ابھی میں نے دو دن پہلے کماد کا کھیت وزڈ کیا تھا تو اس میں جو ہے رتہ رو کی علامات نظر آ رہی تھی تو رتہ رو کی علامت یہ ہے کہ جو کماد کے پتے ہوتے ہیں اس کی جو درمیان والی وین ہوتی ہے وہاں پر ریڈ کلر کے نشانات بننا شروع ہو جاتے ہیں جو اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ یہ جو فصل ہے یہ بماری سے متاثر ہو سکتی ہے یہ اس کی علامت ہوتی ہے تو اس وقت سپریہ ہو نہیں سکتا تو آج سے تقریباً کہلیں ڈیڑھ ماہ پہلے میں نے پروپی کو نازول دو سو ایمل وہ زمیندار کو سپریہ کروائی تھی اور اس سے جو ہے وہ کماد ان کا بہترین ہے تو جو بماری ہے اس کے بھی اثرات کافی زیادہ کم ہیں لیکن اس سٹیج پر اگر کماد کی ہائٹ پانچ چھ فٹ کے قریب پہنچ چکی ہے تو اس وقت سپریہ کرنا ناممکن ہے صرف ڈرون کی مدد سے ہم سپریہ کر سکتے ہیں اور اگر اس پر گرداش پر بورر کام لے تو وہ بھی ہم اسے کنٹرول نہیں کر سکتے یہ ایک کہلیں جو اوپر والے سمیں ہوتے ہیں جسے آگ کہتے ہیں زمیندار تو وہاں سے جو نیچے والے سمیں ہوتے ہیں آ کے بالکل نیچے ایک سمیں چھوڑ کے کہلیں یہ جو گرداش پر بورر ہے یہ ایک رنگ کی شکل میں جو اس کو کار دیتا ہے جب اس کو کار دیتا ہے تو جو پتوں سے جو خراب تیار ہوتی ہے اس کی سپلائی جو ہے وہ نیچے سموں کی طرف اور جڑوں کی طرف روک جاتی ہے جس کی وجہ سے اوپر والے پتے جو ہیں وہ سوک جاتے ہیں اور زمیندار خال پر خال ڈالتا ہے پتہ نہیں کیا مسئلہ بن گیا لیکن ہوتا ہے یہ ہے کہ وہ گرداش پر بورر اس کو اوپر سے کٹ کر دیتا ہے جب اس کا کنیکشن ختم ہو جاتا ہے تو پھر یہ زمین سے جو غزائی انصر اوپر اس کے پتوں تک پہنچنی ہیں وہ بھی نہیں پہنچتے اور پتوں سے جو تیار خراک فلائم کے ذریعے جڑوں تک اور سموں تک پہنچنی ہیں وہ بھی نہیں پہنچ پاتی تو لہذا کرنا یہ ہے کہ آپ نے دو کلوگرام نیلت ہوتا آپ نے فلائٹ کرنا ہے اور اس کے بعد دو پانی چھوڑنے کے بعد یعنی کہ پندرہ دن کے بعد آپ نے لینی ہے کلور پائری فاس اور یہ آپ نے لینی ہے کسی اچھی کمپنی کی خاص طور پر آپ ایف ایم سی کے گرام مل جائے وہ بہتر ہے یا سائرن کے نام سے سوا تیگرو کی آتی ہے وہ آپ لینے آپ نے یہ دو لیٹر لینی ہے ایک اکڑ کے لیے اور ساتھ میں تین لیٹر فنائل لینی ہے تو یہ دو چیزیں آپ نے نیلت ہوتا فلائٹ کرنے کے پندرہ دن کے بعد اس کو فلائٹ کرنا ہے تو اس سے جو ہے وہ فیوم بنیں گے اور اگر کوئی پیسٹر بغیرہ کا ٹائک ہے اس سے بھی یہ کماد محفوظ ہو جائے گا اسی طرح اگر چوہ کا ٹائک اس سے بھی محفوظ ہو جائے گا اور جو میں نے نیلت ہوتا بتایا ہے اس کی وجہ سے کماد جو ریڈ راڈ کی بماری ہے جسے امرتہ رو کہتے ہیں اس سے بھی محفوظ ہو جائے گا اور کانگیاری جو اس پر اٹیک کرتی ہے اس سے بھی کماد محفوظ ہو جائے گا تو یہ ساری ہدایات ہیں اس پر آپ عمل کریں انشاءاللہ اس سے آپ کو کماد کی برپور پیداوار ملے گی شکریہ